خلید آئی صاحب کیا ضرورت کیا فرائم میسٹر کو بار بار یہ انڈوس کرنے کی پہلے بھی ہم نے دیکھا ماضی میں ایک پیج جب کہنے کی ضرورت آتی تھی پیج تو کوئی اچھا وقت نہیں ہوتا تھا why is he re-endosing this again and again no actually he's not re-endosing actually the problem is that کہ right now the situation جیتی بڑی پرپلیکسٹ بن چکی ہے جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی اور پھر خان صاحب کو یہ مطالبہ کرنا مولاک خان صاحب تو نہیں یہ مطالبہ کر سکتے نا ایک اپنا لے مین ہوکے کہ فوج اس طرح سے کرے اور ان کا ٹرائل اس طرح سے نہ کرے اس کانٹیکس میں انہیں کہا ہے اس کے علاوہ جو حالات ایک ناامیدی پیدا کی گئی نا کہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں یہ بھی نعرہ لگا ہے نا پہوچھے مہر سے ان کی امینے نہیں یہاں پہ نعرہ لگا ہے نا وہ جو کہ پی سین کی امینے شاندانہ گلدار یہ نعرہ لگایا ایسے نہیں افراد کان رضا بھائی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ افراد جو ہوتا ہے یہ فرد ہوتا ہے وہ اہم نہیں ہوتا ادارہ اہم ہوتا ہے اور ملک اہم ہوتا ہے ایک طرح قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے دوسری طرح یک جان دو قالب کی بات ہو رہی ہے اوپن لی بات ہو رہی ہے قومی حکومت یہ تو سب کو ساتھ مل کے چلنا پڑے گا میری ذاتیہ کا سواج پوچھتی ہے یہی تو اسی طرح سے تو یہ بھی کہتے تھے کہ اگر باجوہ صاحب نے ہوتے تو ہماری گورنمنٹ نہیں چل سکتی تھی اور ایک کرنل بٹھایا ہوتا تھا انہوں نے قومی حملی میں پوچھ لیں ان سے جو ان کا قورم پورا کرتا تھا اسی طرح جس پہ شاہدکان عباسی صاحب نے ابجنٹ کیا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی اور یہ خود کہتے ہیں اور باقی جو آیا تھے ان کے خلاف جس طرح سے وہ جو آرٹیکل نائنٹی فائیو ہے یہ میرے پاس کانسٹیوشن ہے اس کے تحت آیا تھا اپنا ان کے خلاف اعتماد لیکن انہوں نے اس کو بنا لیا آئین میں فریحہ یہ لکھا ہے کہ پارلیمانی پارٹی نے پانس سال پورے کرنے یہ نہیں لکھا کہ کسی ایک اسی پارٹی نے پانس سال پورے کرنے جو بھی اقتدار میں آتا ہے پانس سال اس پارلیمان نے پورے کرنے ہوتے ہیں لیکن دیاسی بیانیاں تو میاں نواز شریفٹی بھی بنایاں یہ بھی نے لکھا کہہ کی وزیعظم نے پورے کرنا ہے ان کی عقومت ہی انہوں نے کہا مجھے کیوں نکارا دیکھیں بلکل اب بھی ان کا جو بیانیاں ہے اس کے ساتھ ہیں میاں نواز شریف کے جماعت بھی میاں نواز شریف صاحب نے سارا جو کچھ کیا لیکن اس کے لیے انہوں نے سیکریفائز بھی بہت کچھ کیا اور آپ دیکھیں ملک کو انسولونسی سے بچا لینا یہ بلکل میاں شریف صاحب نے کیا ہے ملک دوالیاں ہونے جارہا تھا یہ تو روزانہ کہتے تھے شریلنکہ بن جائے گا بہت سیکریفائز کر کے حکومت میں آکے بیٹھ گئے ہیں ہم نے تو ریاست بچائی ہے ہمیں پتہ ہمیں کتنا نقصان ہوئے اور ہم نے ان کو کہا مہر سے پوچھے ہم نے نہیں کہا ہم نے مہر سے پوچھے ان سے کہا نہیں کسے کہ آپ گورنمنٹ بنا لیں پیپلز پارٹی سے ملکے انہوں نے کہا ہم نہ پیپلز پارٹی سے مل سکتے ہیں نہ ہم کی ہم سے مل سکتے ہیں نہ پی ایم ایل ایسے مل سکتے ہیں پھر اپنی ہی سمبلیت روڑی ہے جس نے تڑوائی وہ اب اندر ہے اور اپنی نیشنل سمبلی سے استیفے دینے ان سے غلطی دار غلطی اور غلطی کبھی جب دوبارہ ہوتی ہے وہ تجربہ نہیں ہوتا وہ غلطی ہوتی ہے رضا اون صاحب آج کی جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں بار بار اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کیونکہ ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے اسی بیسس پہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے جنرل فیس کا بھی شہزاد ہے ان کی مردی ہے وہ جو کہہ دیں ہم لوگ ڈسکس کرنے بیٹھ جاتے ہیں انہوں نے ایک بات کہہ دی اور وہ سے ایک بات کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دو تین بہت عرصے سے میں ایک بات کہتا ہے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جو مشیر ہیں یا ان کی جو کان میں بات کرنا نیلوگ ہیں ان کا سین ہونا بہت ضروری ہے ان کا پولٹیکل ایکسپیرنس سینئر پولٹیشن ہونا بہت ضروری ہے ابھی ایک دو پریسنیز آئی ہیں اسپیر کی جانے سے باقی سب افواہیں ہیں گردشی خبریں ہیں آپ نے کہہ دیا میں نے سن لیا فلان ذراہ سے ان ذراعہ کی خبروں سے اتنا انفلنس ہو جانا کہ پہلے یہ کہنا کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے فوج کندرونی معاملہ ہے کندرونی معاملہ ہے بلکل یہ کہا پھر یہ کہنا کہ جی وہ وادہ ماں گوا بن جائیں گے اساس آئے یہ بھی کہا ملک کا اساس آئے بھئی ہو سکتا ان کا ارادہ ہو ہو سکتا ہے نہ ہو آپ کیوں انوال ہو رہے ہیں ایک انسٹیوشن کے جو کہ کونسٹیوشن انسٹیوشن ہے اس کا ایک اندرونی معاملہ ہے وہ ایک انڈر ایک لاو ملٹری ایک آدمی آٹ کے تیزے ایک معاملہ چل رہا ہے جو اس میں جو مدعی ہے یا جو ملزم ہے اس کی کوئی ڈیمانڈ سامنے نہیں آرہی بچ بچ لیٹس سی ملٹری ٹائل کی بات تو رضا حرون صاحب گورنمنٹ کے افیشلز ہماری شو پہ بیٹھ کے روز کبتے ہیں کہ ہم کریں گے ملٹری ٹائل آپ نے متاثر کس چیز سے ہونا ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں نہ کہ ان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے چیزوں سے اگر وہ جب تک کہ افیشلی ان کو پاس کوئی پیپر نہیں آتا کوئی چارڈ شیٹ نہیں آتی کوئی ایویڈنس ریپورٹ نہیں آتی اگر اس سے پہلے بھولیں گے دو مسائلے دو معاملے مددی سست گوا چست والی بات نہیں بلکہ یہ ہاں بہل مجھے زور سے مار یہ ہو جائے گی کہ چھوٹ کی داڑھی میں تک کھے بھئی آپ کو رشان ہوگی let's forget about it کہ آپ پولیٹی پر ریول کی بات کرے اور پرنسپل آپ کو لگتا ہے کہ ملٹری ٹائل ہونا چاہیے رضا حرون صاحب کس کا بانی پی ٹی آئی کا depends if as a big if if the allegation charges fall within the دیکھیں ارمی ایکٹ میں بھی کچھ ایسی ایسے ایکٹس ہیں سیکشنز ہیں جہاں پر سیویلینز پر ٹائل ہو سکتا ہے اگر اس پر law ہوگا then yes ہونا چاہیے اگر اس میں fall نہیں کریں گے نہیں ہونا چاہیے میں جو کہہ رہا ہوں ہمیں اتیاد کرتا ہے اس پر hiper article question بھی نہیں کرنا چاہیے اوکی بہرمانو قریشی صاحب خاج آسف نے کہا پی ٹی آئی کے دور میں ملٹری ٹائل ہوئے کوئی open ٹائل نہیں تھا اب کیوں آپ نے باقی open ٹائل کی جو ملٹری ٹائل دب ہوئے تھے وہ درشتگردی کے واقعات تھے بم دھماکے تھے suicide bombing اس طرح کے واقعات تھے جن پہ ملٹری کوٹس میں ٹائل ہوا مگر میں سمجھتی ہوں اس کیس میں بھی ہمیں اپنے جو criminal کوٹس ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے ہے اور کسی بنا پر بھی اور یہ میرا ماننا ہے it's a principal stand کہ سیویلینز کا ملٹری کوٹس میں کسی حال میں بھی ٹائل نہیں ہونا چاہیے ہے اور یہ international conventions اور laws بھی یہی کہتے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہیی تھی رضا صاحب کو کہ جب روز حکومت کے وزراء آکے اور بڑے موطبہ اور بڑے senior positions والے وزراء آکر press conferences کریں گے اور تانے بانے جوڑیں گے تو خان صاحب تب بالکل حق بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بیان لیں خاص طور پہ جب ان سے میڈیا سوال پوچھے اور بالکل ایک سابق وزیر آزم کو ایک military court میں لے کے جانا نہ میرے خیال میں ملک کے لئے اچھا ہوگا نہ یہ ایک اچھا president ہوگا اور میں دوسرا comment کرنا چاہیتی فریہا آپ نے جو کچھ statements چلائیں واقتہ ہی ہمیں اور ملکوں سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ ایک ازاد ملک میں سانس لینا کیسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ پاکستان وہ ازاد ملک نہیں ہے جہاں پہ لوگ ازادی سے سانس لے سکتے ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں پر ازادی سے آپ twitter پہ tweet نہیں کر سکتے جہاں پہ whatsapp پہ آپ ایک voice note نہیں کھول سکتے جہاں پہ آپ ویڈیو نہیں بھیج سکتے اور جہاں پہ آج PTA کے chairman نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم ایک web monitoring system لے کے آ رہے ہیں جس سے آپ کی میری ہم سب کی جتنا بھی ڈیٹا ہے جتنا بھی ہماری correspondence ہے وہ سب monitor ہوگی وہ سب surveil ہوگی جب آپ government بھی تھے تو خود سخان صاحب نے کہا کہ monitoring ہونی چاہیے and I fully endorse it so this seems to be beyond political confines this is where people who don't understand the internet get confused fire wall ہوتا ہے cyber attack سے محفوظ رکھنے کے لیے اور جو surveillance systems ہوتے ہیں اور جس طرح whatsapp ڈاؤن ہوا ہے جس طرح x پہ پابندی ہے جس طرح کبھی کبھی na instagram na facebook کام کرتے ہیں vpn کے بغیر ان کو تو معلوم ہوگا یہ لوگ بھی vpn استعمال کر کے tweet کرتے ہیں تو prime question to you i'm coming to that's a very different scenario before you go to with due respect on a lighter note i'm a si kya بات کر رہے ہیں whatsapp جو کسی کو بجل جائے تو problem everybody has a right to privacy obviously i'm not saying that everybody has a right i'm just asking a simple question i'm asking a question simple question i'm a right i said on a lighter note right on this way جس ملک میں عوام کے بنیادی حقوق جس ملک میں عوام کا vote کا تقدس پامال کر دیا ہو وہاں پہ بنیادی حقوق lighter note میں کھون سا vote کا تصوائے کٹے کٹی ہوں کے اور مرگیوں کے لابی بات ہی کھو نہیں کیا اس سے آگے بڑے نہیں ہے یہ بنیادی حقوق ہوتے ہیں لائٹر note بنا لیکنے تو ملک جمہوریت کو لائٹر note بنائے بنا 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 سو یہ انٹرنیٹ کا isho important ہے سندو صاحب اسی طریقے سے چلے گا کچھ دن کے لئے تو عوام کو بتائیں آپ کی کیا وجہ ہے وی پی این کو استعمال کرنا منع ہے پہلے پرائم منسٹر کو بتائیں پرائم منسٹر کو بلکل ایک کچھ منسٹر کو سمجھ ہوں اور رائٹ تو پرائی سی فنڈام منسٹر رائٹ کچھ جگہ پہ ایسی چیز ہوتی ہے برطانیہ کی انہوں نے سارے ملزمان پکڑ لئی بات کرتے ہیں یہاں پہ سزائیں پیل گئیں آپ پکڑنے تھے بہت جلد بہت ساری چیزی اوپن ہوگی بہت جلد کیا ہوگا یہ ڈراوے آتے رہتے ہیں ڈراوے نہیں میں آپ کو کیا بتاؤ خود اس لیول پہ خان صاحب کا ایک بیانیہ ہوتا ہے جو اگلے دن کے بیانیت ایک ہوتا ہے پھر بیانیت پھر ہوتا ہے ہم کیا ہم کیا کرتے رہیں اس ملک اندر ہم نے کس کے رائیٹ پورٹ کی ہے کیا نہیں موس دور کے اندر